اسلام علیکم ویلکم تو جہان کا ذائقہ آج میں آپ کو ربڑی بنانا سکھا رہی ہوں ریسیپی بہت سمپل اور ایزی ہے ریسیپی پسند آئے تو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے اس ساتھ کی بیل آئیکان کو دبائیے تاکہ آپ میرے ریسیپی سب سے پہلے دیکھ سکے ربڑی بنانے کے لئے آپ کو چاہیے ایک لیٹر دودھ دیر ٹیبل سپون شکر دس کٹے ہوئے پشتہ دس کٹے ہوئے کاجو دس کٹے ہوئے بادم آدھا کپ دودھ کا پاورڈر دس سے بارہ علاجی کے دانے ربڑی بنانے کے لئے ہم سب سے پہلے نان سٹک پین لیں گے اس میں دودھ ڈال کے ہائی فلیم میں بوائل کریں گے دیکھئے دودھ اچھا اُبل رہا ہے کڑی کے سائٹ کو جو دودھ لگا ہے اسے کارتے جائیں گے تاکہ دودھ جل نہ جائے اچھا سٹر کرتے رہیں گے دیکھئے اب دودھ اچھا گاڑا ہو گیا ہے اب ہم اس میں علاجی کے دانے ڈال کر اچھا مکس کریں گے اور تھوڑی دیر کے لئے لو فلیم میں سٹر کرتے ہوئے پکائیں گے اب ہم اس میں دودھ کا پاوڈر ڈالیں گے ڈال کر اچھا مکس کریں گے اگر دودھ کا پاوڈر مٹھا رہا تو شگر ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں اگر میٹھا نہ ہو تو شگر ڈیر ٹیبل سپوینج ایڈ کیجئے اور شگر ڈیزول ہونے تک اچھا سٹر کیجئے لو فلیم میں 15 مینٹس تک اسے اچھا پکائیں گے دیکھئے ربڑی اچھا پک رہی ہے اور دودھ گاڑا ہو چکا ہے دیکھئے ربڑی تیار ہو چکی ہے اب ہم سٹو کو آف کریں گے اور تھوڑی دیر کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے ربڑی تھنڈا ہونے کے بعد ہم اسے ایک سرونگ بول میں کار لیں گے اور گارنیش کریں گے اسے کٹے ہوئے بادم پیشتہ اور کاجو کے ساتھ یہ کھانے میں بہت زائفہ دار ہوگی آپ بار بار بنانا چاہیں گے یہ بہت ہیلتی بنی ہے کیونکہ آپ انہیں گھر میں بنایا ہے اس ریسیپے کو ٹرائے کیجئے ضرور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے تینکیو پر واشنگ دس ویڈیو دعا میں یاد رکھئے ضرور اللہ حافظ